وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ وزیرالہ کے سیار نے جب سے ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کیا ہے ملک بھر کے عوام میں زبردست جو شکروش کا مظاہرہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ملک بھر کے عوام کی نظریں تلنگرہ کی ترقی پر مرکوز تھیں جس نے وزیرالہ کے سیار کے خیادت میں انتہائی قلی عرصے میں ترقی کے نئے ریکارڈز قائم کیے جو ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے قابل تقلید بن چکے ہیں اور ان ریاستوں کے عوام کی سیار کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس طرح کی ترقیاتی اقدامات ہماری ریاست میں بھی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ٹی آر ایس بی آر ایس میں تبدیل ہوئی ان ریاستوں کے عوام میں مسارت کے لہت دوڑ گئی اور اب وہ وزیرالہ کے سیار کے قیادت میں قیادت ملک بھر کے لیے چاہتے ہیں ان خیالات کے اظہار وزیر داخلہ محمد محمود علی نے منیسٹر کوارٹرز بنجر آہلز میں ریاست مہارشتہ کے ناندیڑ شولاپور بیڑ اور پربھنی سے تعلقنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سابق سرپنچوں کے ایک سو سے زائد افران سے ملقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا وفد نے وزیر داخلہ کو بی آرس کے قیام اور وزیرالہ کے سیار کے قومی سیاست میں حصہ لینے کے اعلان پر مبارک بات دی اور ریاست مہارشتہ میں بی آرس کو اپنی مکمل تائید و حماد کا اعلان کیا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ گجرات موڈل فیل ہو چکا اور تلنگارہ موڈل کی ملک بھر میں گونج ہے کسان عبام اور مختلف شعبوں سے بابست افراد اور ملازمین وزیرالہ کے سیار کے خیادت کے قائل ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے بہت اسرار اور مطالبے کے پیش نظر وزیرالہ کے سیار نے تی آرس کو بی آرس میں تبدیل کرتے ہوئے قومی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح تلنگارہ میں ذریع شعبے کو مستحکم کیا گیا اور بلا وقفہ برخیصر بناہی کی جارہی ہے اسی طرح ملک بھر میں ان اسکمات کو روبے منلانے اور عوام کو بہتر طرز زندگی فراہم کی جائے گی اسی مقصد کے ساتھ وزیرالہ کے سیار نے قومی سیاست کا سفر تائے کرنے کے عظم کا اظہار کیا اس موقع پر ٹی آرس لیڈر محمد قاجہ بدرودین اور دیگر موجود تھے ہمارے آنیبول سی ایم صاحب نے جب پہ تلنگارہ راستہ سمیتی کو بھارت کے راستہ سمیتی پارٹی کا خیام عمل میں لائے سارے ہندوستان کے لوگوں میں بڑا جوش آئے کیونکہ سارا ہندوستان کے لوگ تلنگانہ اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں ہماری اسٹیٹ میں جس طرح گھنگا جمعہ تحضیب ہے جس طرح ترقی ہے لوگ جو ہے دوہزہ سردہ میں گزرات مارڈل بول کر ہمارے پرائیمیسر صاحب نے عوام سے اوٹ مانگا تھا کہ ہمارا مارڈل دیکھیں اور آج تلنگانہ مارڈل دیکھیں گے تو زیرو ہے گزرات مارڈل سی ایم صاحب نے جس طرح تلنگانہ کو ترقی دلائی دوہزہ سوڈہ سے پہلے کافی مسائل دیا رینڈ اوڈر اچھا نہیں تھا پینے کا گھر میں پانی نہیں مجھتا تھا کیسان سوسائٹ کر رہے تھے ہر کوئی پریشان تھا مارا مارڈل سی ایم صاحب نے آٹھ سال کے اندر جس طرح تلنگانہ کو ترقی دلایا سالے لوگ جو تلنگانہ اسٹیٹ آتے ہیں اور تلنگانہ کی ترقی دیکھ کر سالے لوگوں میں بڑا جو شیاب بھروسہ ہے کہ اسی آل صاحب پر ہمارے بھائی جو ہے خاصتہوں سے ہمارے رہندر رہندر صاحب شولا پور صاحب رہدر سے رہزاو صاحب بھی نادر جائے کامی لوگ دن پر دن بی آرس پارٹی کو جائن جا رہے ہیں اور سب لوگوں میں ایک آشا ہے کہ موڈی صاحب نے حکومت کیے ایک ساتھ چودہ میں دلی میں بجی پر پارٹی ہپتار ہوئی تھی اور تلنگانہ میں تلنگانہ پارٹی ہپتار ہوئی تھی موڈی صاحب نے بی آرس پارٹی بنائیں کیونکہ سارے ہندوستان کے لوگ کا ڈیمنٹ ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آگے بڑھئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آج سی ایم صاحب ڈلی جا رہے ہیں اور کل ڈلی کے اندر پارٹی کا اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ آج ڈلی کے اندر کل جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تیداز میں لوگ آ رہے ہیں مختلی رسچٹوں سے آ رہے اور تلنگانہ اسٹیٹس میں ہماری سینر ہمارے خائدین جا رہے ہیں ہمارے بھدر بھائی ہمارے آری بھائی صاحب ہیں ہمارے مویت خار صاحب ہیں اور کئی ہمارے خائدین ہیں ہمیشہ یہ لوگ سے رب زبت رکھتے ہوئے آج خود آگے والنٹری گی آرس پارٹی میں شامیل ہو رہے ہیں ان کا دل کی گھروں سے میں خیر ملتا ہوں اور ہمکوز بہت زیادہ آپ کو پاس آئیں گے آپ کے ہیلیے بھائیں گے سی ایم صاحب کا سپنا ہے سارے ہندوستان کے ندیوں کو ایک ساتھ جوڑنا سارے کسان کو پانی مہیا کروانا سارے ہندوستان میں خرد مہیا کروانا اور جس طرح ترنگانہ سٹیٹ میں روڈ کارنیکٹیوٹی ہے اسی کو خائم کیا جائے اور جو خاص ہو سے ہمارے کے لیے بہت اچھی پالسی اختیار کرنے جسے سارے عاموں کو ہمارے کو خاص ہو سے روزگار میں موقع حاضر ہوں گے اور سب سے اہم بات کے جو عمر حسیدہ لوگ ہیں اور سینئر سیٹیزنس جسے ہمارے چیم صاحب نے پینسٹ سان کے بجائے ساروں کو چلانگانہ کی طرح دو ہزار سوار پر پینشن دیا جائے گا کہ ساروں کو ریٹو بند سکیم لائے جائے گی ریٹو بیمائی سکیم لائے جائے گی اور سارے لوگوں کو اچھی زندگیں گزارنے کا موقع کرنا ہوں گے تک سیم صاحب نے بہت بڑا ایک بیڑا اٹھا ہے ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں خدا سے سیم صاحب کی مدد کریں اور اسی کاروان کو جو آگے بڑا ہے سیم صاحب کا یقیناً بہت آگے بڑھتے بڑھتے آنے والے الیکشن میں مجھے پوری امید ہے کہ لوگ بیعارف سے جڑیں گے اور بیعارف پارٹی کو بہت باری میں جائے سکتے ہیں مجھے پوری